اسلام علیکم کیا لے دوستو امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو گائز ابھی تک کا مجھے بوسنیا کیسا لگا اس پہ بات کروں گا یہ بوسنیا کنٹری میرے لیے کیسا تھا اور کیا کچھ دیکھنے کو مجھے یہاں پہ ملا ابھی آپ نے پیچھے دیکھ لیا کیا کچھ دیکھنے کو ملا تو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں ایک چیز کلیر کرتا چلوں کہ بہت سارے کنٹریز میں نے ٹرابل کی ہیں اور ایسے کنٹریز جہاں پہ میں دوبارہ جانا چاہوں گا تو بوسنیا ان میں سے ایک ہے اس کی کچھ ریزن ہیں اس کی سب سے پہلی نمبر وان ریزن یہ ہے دوستو یہاں کی نیچرل بیوٹی نیچرل بیوٹی کے حوالے سے اگر کوئی بھائی دوست یار گیا ہوا ہے مونٹی نیگرو بغیرہ تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ کتنی نیچرل بیوٹی ہے تو مجھے سیمیلر ٹو مونٹی نیگرو لگا کچھ اور کچھ انفرسٹرکچر آرکھٹیکچر بوسنیا کا جو تھا مجھے رومانیا انڈ بلغاریہ جیسا بھی لگا اچھا اس کنٹری کے اوپر رول کی ہے دو تین جو مین میجر کنٹریز ایک کہہ سکتے ہیں اوٹامن امپائرز ٹھیک ہے تقریباً پانچ چھے سو سال پہلے یہاں پہ اوٹامن امپائرز کی گورنمنٹ تھی تو اس دور میں انہوں نے کنسٹرکٹ کیا بلڈ کیا اس کنٹری کو ابھی تک یہاں پہ آپ کو جو مساجد دیکھنا کو ملیں گی وہ اوٹامن دور کی ہی ملیں گی خلافت عثمانیہ کی تو نمبر سیکنڈ مسلم کنٹری ہے تھی میجر کنٹری ہیں یورپ کے اندر جو مسلم ہیں بوسنیا سر بوسنیا کو سوبو ڈالبانیاں لیکن اگر بوسنیا کی بات کی جائے تو یہ ون آف تا بیگسٹ کنٹری یورپ مسلم کنٹریز کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ بنتا ہے یہ کنٹری دوستو ایک انفرادی اہمیت کا حامل بھی کہہ سکتے ہو اس حوالے سے کہ جی یہاں پہ تین تین پریزیڈنٹس ایٹھ ٹائم ہوتے ہیں تھری پریزیڈنٹس ایک ہوتا ہے جی کرسٹینز کے لیے ایک ہوتا ہے مسلمز کے لیے ایک سربینز کے لیے اچھا جو اس کی نام بوسنیا کا جو پورا نام بوسنیا ہزر کوبینیا ہے جو بوسنیا وہ مسلمز اکسریت یہاں پہ راتے ہیں جو ہزر کوبینیا وہاں پہ جو ہے زیادہ کرسٹینز کی آبادی کہ سکتے ہیں کرسٹینز زیادہ ہیں اور جو بوسنیا یہاں مسلمز رول کرتے ہیں لیڈرز اور یہ دیکھیں جی پیچھے سے بار بار ہائے ہائے کر رہی ہے اب یہ شرما رہی ہے بار بل آنا چاہ رہی تھی ویڈیو کے اندر تو میں نے کہا آپ ایک بار آ ہی جاؤ تو ابھی یہ تھوڑا سے شرمانے لگ پڑی تو اچھا تو اب جو موسٹلی ہیں یہاں پہ مسلم اکسریت ہیں حلال فوڈ ایزیلی مل جائے گا باقی چیپ کنٹری اس حوالے سے کہہ سکتے ہو کہ اگر آپ مین میچر یہاں کے جو بزار بغیرہ ہیں اگر ان کو چھوڑ دیں باقی دوسرے ایریاز میں دیکھیں گے تو آپ کو چیپ مل لے گا لیکن اگر آپ نے یہاں کے جو مین جہاں پہ زیادہ ٹوریسٹ ہوتے ہیں اس بزاروں میں یہ تو تو ابھی اس بات ہے ہر کنٹری کے اندر تھوڑا سا ملے گا اور یہاں کا جو مارک ہے بوسنین مارک جو کہ ایکوال ٹو ہوتا ہے ٹو درمز کے ون بوسنین مارک اس ایکوال ٹو درمز اتنا ہے یہاں کی کرنسی سٹرونگ اچھے لوگ ہیں فرینڈلی لوگ ہیں اچھے طریقے سے ملتے ہیں بات چیز اچھے سے کرتے ہیں اور میں نے یہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جی حالانکہ ان کو انگلیش بھی میرے خیال میں میں نے ابھی تک جن لوگوں سے ملاؤں سب کو آلموسٹ آتی ہے بے شوق اگر صحیح انگلیش نہ بھی بولنی آتی ہے لیکن یہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں ہر چیز اور یہاں کا دوستو اگر میں بات کروں کلچر کی پورا یورپیان ہے یورپ کا ہی کنٹری ہے یورپ کے اندر ہے ای ایو میں نہیں ہے نہ ہی شہنجن میں ہے اور اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ای ایو اور شہنجن میں آنے کا لیکن اس کے ساتھ اور بھی کچھ کنٹریز ہیں سربیا کو سووو البانیا مونٹی نیگرو مسڈونیا وہ بھی جو ہے ای ایو میں شہنجن میں نہیں ہے اور وہ بھی اتنی جلدی آسانی سے ای ایو شہنجن میں نہیں جائیں گے اچھا کچھ کنٹریز ایسے میں نے ٹریویل کی ہیں جہاں پہ میں میرا اگین آنے کو دل کرتا ہے بہت سویہ ان میں سے میں ایک اس لیے کنسیڈر کرتا ہوں کہ جو یہاں کی نیچرل بیوٹی یہاں کی گھرینڈری ہے وہ بہت زبردستہ ہے کیونکہ میں نے یہاں کے سراؤنڈنگ ایریا میں دیکھے جی پہاڑ اور اس طرح کے وہاں پہ گھرینڈری گھرینڈری اور دل کرتا ہے یہاں پہ دوبارہ آنے کو تھوڑ ٹائم سپینڈ کرنے کو اچھا یہاں پہ دوستو جب جنگیں بہت زیادہ ہوں ہیں ورلڈ وار ون یہاں سے ہی شروع ہی تھی یہاں پہ کیسے شروع ہی تھی یہاں پہ ایک بریج جہاں سے فرانس کا فرانس کا کوئین اینڈ پرینس وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو قتل کر دیا گیا تھا وہاں سے پھر وہ لڑائی شروع ہی تو چلتے چلتے دوسرے کنٹریز بھی اس میں شامل ہو گئے اور وہ وار جنگ ازیم میں تبدیل ہوگی اور ورلڈ وار ون کی طرف چلی گئی اس طریقے سے اس کنٹری سے سٹارٹ ہوئی ورلڈ وار ون اور اس کے علاوہ دوستو یہ تقریباً تیس سے پینتیس سال ہوئے اس کنٹری کو ازاد ہوئے اور یہ پہلے اس میں کہہ سکتے ہیں آپ پانچ ساتھ کنٹریز انکلوڈ تھے یوگو سلاویا میں یوگو سلاوین سٹریٹس ہیں یوگو سلاویا جو تھا دوستو اس میں بوسنیا سربیا مونٹینیگرو البانیا کروشیا البانیا نہیں البانیا بلکان سٹریٹ میں آتا ہے مونٹینیگرو موسیڈونیا کروشیا یہ سٹریٹس ہیں اور جب یہ اپنی لڑائی لڑے تھے ازادی کی کروشیا الادہ ہو گیا تھا باقی سارے الادہ ہو گئے تھے اور جب ان کی باری آئیتی ازادی کی تو بہت قتل کیا گیا تھا بہت قتل و غارت ہوئی تھی جس میں ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا آج بھی کچھ بلڈنگ ایسی ہیں جو کہ ابنڈنٹ ہیں بند پڑی ہوئی ہیں جو کہ بلڈنگ کے باہر سے آپ کو پتا چل لے گا کہ وہاں پر گولیوں کی بچھار ہوئی ہے آج تک وہ گولیوں کی بچھار جو کہ نشانات ہیں ویسے کے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں کافی ساری یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی باقی یہاں کا جو فوڈ ہے وہ بہت مزیک ہے دو تین چیزیں تو میں نے یہاں کے خود ٹرائے کی ہیں جو یہاں کی ریسٹورنٹس وغیرہ میں میں نے کھائے ہیں جس میں ایک بوراک نامی ڈش ہے جیسے کہ پاکستان ہلاپوری کے ساتھ وہ اوڑا نہیں ہوتا کیمیوالیٹی کے جیسے کہتے ہیں اس ٹائپ کی بنی ہوتی ہے بہت مزیکا اور ایک چواپی ایک انہیڈیش ہے وہ نان ہوتا ہے نان کے اندر وہ کباب سے ڈال کے بناتے ہیں وہ بہت مزیک کی ڈش ہے باقی وہ بھائی لوگ جو کہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو بتا دوں کہ اس کنٹری کے لیے ویزا ریکوائرڈ نہیں ہے اگر آپ کے پاس یو ایسے کا ویزا ہے اگر آپ کے پاس شنین ویزا ہے بڑا ویزا کوئی ہے آپ کے پاس تو پھر آپ کو بوسنیا ویزا کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک میں خود اپنی بات کروں تو میں امریکہ ویزا پہ میں نے انٹری لیا امریکہ ویزا کے اوپر ویسے ہی آپ کو انٹری ملیا تھی کسی قسم کے کوئی ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے موسٹلی یہاں پہ آپ کو جو ٹورسٹ ملیں گے وہ مل جائیں گے ارابک یہاں پھر یورپ سے آئے ہوگے پاکستانی اینیان منگلہ دشو بہت کم ہوتے ہیں مل جاتے ہیں ہم بہت کم ہوتے ہیں زیادہ لوگ کیا یہاں سے اللیگل آگے جانے کے لیے بیٹھے ہیں پاکستانیوں کی بہت بڑی تداد ہے افغانیوں کی بہت بڑی تداد ہے اور یہاں پہ جو مین مارکٹ ہے ٹاؤن اول ٹاؤن وہاں پہ آپ موسٹلی ہوتلز وغیرہ لیتے ہو جب بھی آپ آتے ہو میرے اس ہوتل آپ کو یہ اول ٹاؤن کے پاس ہی دکھاتے ہیں جیسے کہ میں ٹاؤن میں سے گزر رہا ہوں ان کے یہ اول ٹاؤن سمجھ لیں تو یہ کیا ہے ہوتل کے پاس ہی ہے کافی بڑا بزار ہے اس کو آپ ایک دن میں ایک سپور کر سکتے ہو ایزی لی اور کافی ساری شوپس ہیں یہاں پہ ایون کے فیشہ کافے وغیرہ بھی یہاں پہ ہیں اور دوسرے ریسٹرانٹس وغیرہ بھی ہیں ہر طرح یہاں پہ ریسٹرانٹس آپ کو مل لیں گے اچھا اس کے بعد اگر تو آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہو اپنے ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہو آپ اپنے ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہو بزنس میں ورک میں ہو جاتا ہے کیسے ہوتا ہے اس پر ڈیٹیل میں علیدہ سے کچھ ویڈیوز آئیں گی جس میں بتا دیا جائے گا اچھا اب یہ جو کنٹری ہے جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ بھی دو پارٹس پہ مجھتے ملے ایک پارٹ تھوڑا سا ایشین ٹچ آتا جہاں پہ میں اس ٹرم ہوں یہ تھوڑا سا آپ کو ایشین ٹچ ایشین ٹچ آئے گا اگر دوسری سائٹ میں بات کروں گا اگر میں دوسری سائٹ کی بات کروں تو وہ ویسٹرن کلچر ویسٹرن لوک آئے گی انفراسٹرکچر آرکیٹیکچر سب کچھ آپ کو ویسٹرن ملے گا تو میرے نزدیک بھئی یہ کنٹری اوسم ہے دوبارہ آنے کو دل کرے گا میرا یہاں پہ آؤں گا بھی اور کتنے پیسے درکار ہوتے ہیں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں میرا خیال میں آپ کے پاس 3000 درم مور دن انف ہے آپ کے ٹور کے لیے باقی میں آپ کو پریفرنس دوں گا یہاں پہ آکے اپنے لوکل زیادہ ٹرہیل کریں اچھا وہ میں نے آپ کو ایسین اور ویسٹرن کلچر کی بات بتائی وہ اسی جگہ پہ آئے وہ یہ دیکھیں یہ زمین پر لکھا ہوئا ہے اب میں جس سائٹ سے ہیں وہ ایسٹرن سائٹ سوری اور اب میں جس سائٹ پہ جا رہا ہوں وہ جی بیسٹرن سائٹ اگر آپ پیچھے سے دیکھیں بیلڈنگز وغیر ہے یہ ساری وہ آگیں جو کہ ویسٹرن کلچر کو پر موڈ کر رہی ہیں جاتا اور اگر میں اس سائٹ سے دکھاتا ہوں آپ کو تو دیکھیں یہ ایشین کلچر موسکی آگتا ہے ایشین بیلڈنگز کہہ سکتا ہوں آپ تو گائز نیکس ویڈیو ملوں گا نئے ٹوپک پہ خیال رکھیں اپنا ٹیک کر اللہ پیس